بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سید منور حسین صاحب امیر جماعت اور جماعت اسلامی کے تمام محترم قائدین اور میرے بہنوں اور بھائیوں اہل درنہ اسلام علیکم آپ سب لوگ آج ایک جماعت اسلامی کی طرف سکھی جانے والی انتہائی عظیم و شان کوشش انتہائی مخلصانہ اور انتہائی ایسی کوشش جس کے بارے میں عرصے سے میری تمنا تھی عرصے سے ہم لوگ لابتہ افراد کے اہل خانہ یہ خواہش کرتے تھے کہ کاش پورے ملک سے عوام ہماری اس درد کو محسوس کرتے ہوئی نکل آئے اور جہاں ہم مٹھی بھر افراد یہاں پر سالوں سے دھرنا کر رہے ہیں اسی جگہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہمارے بھائی ہماری بہنیں ہمارے ساتھ ہو میں وہ بھارک بات پیش کرتی ہوں امیر جماعت کو کہ انہوں نے انتہائی منصف انتہائی بہترین طریقے سے اس فرز کو نبایا ہے اور اس پوری قوم کو جھوڑا ہے اس پوری قوم کو اٹھایا ہے کہ اپنی ان بہنوں کو ان ماں کو ان بیٹیوں کو تنہا مند چھوڑو جن کے شوہر جن کے باپ جن کے بھائی خفیہ ادارے اور امریکی ایمان کے اوپر غائب کر لئے گئے ہیں آج آپ لوگ مجھے ہر ایک مجھ کو جانتا ہے اور میری جو اللہم لباک اللہم لباک اللہم لباک اللہم لباک اللہم لباک اللہم لباک آج آپ لاپتہ افراد ہی میری پہچاند بڑھ چکی ہے کیونکہ آج سے پانچ سال پہلے تیس جولائے دو ہزار پانچ کو میرا عزیزز جان شوہر بزنس مین تعلیم ڈان مسود احمد جنجوہ کو احوا کر لیا گیا تھا اس سے پہلے نہ میرے قریب کوئی غم آیا تھا نہ کوئی پریشانی آئے تھی نہ کوئی دکھ آیا تھا میں اپنے گھر کی ملکہ تھی اور میں نے کبھی اپنے گھر سے باہر قدم بھی نہیں نکالا تھا میں اپنے تیل معصوم بچوں کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ اتہائی پوش و خورم زندگی گزار رہی تھی اس وقت مجھے کوئی نہیں جانتا تھا مگر جب ظالموں نے میرے گھر پہ حملہ کیا انہوں نے میرے شوہر کو بے کل بے گناہ شوہر مظلوم شوہر کو مجھ سے چھیل لیا بغیر کوئی وجہ بتائیں اس کی آواز تک مجھے آج تک نہیں سنائی میرے معصوم بچے جو چھوڑے چھوڑے تھے آج وہ جوان ہو چکے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک وہ کمزور عورت جو میری حیثیت ایک چھوڑے کے برابر تھی آپ اس حالات کی وجہ سے آج مجھ کو شیر نہیں بننا پڑا ہے تو کیا سترہ کروڑ عوام جن کا حق مسلسل تلف کیا جا رہا ہے جن کے اوپر مسلسل زن کیا جا رہا ہے جن کے پیارے ان سے چھینے جا رہے ہیں امریکی ایمہ کے اوپر ان کے خزانے لٹے جا رہے ہیں اُن پہ مہگائی اور تلف شیر مسلط ہے اُن پہ سلام اور زلزلے ہیں کیا وہ شیر اور بہادر نہیں بن سکتے بن سکتے ہیں اور میں آپ کو آج یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی بے حیثیت جنے شیر بن سکتی ہے تو آپ بھی سب سے بہادر قوم ہو آپ لوگوں نے زلزلوں کا مقابلہ کیا سلاموں کا مقابلہ کیا امریکی تشت کرنے کا مقابلہ کیا جو ہمارے ملک کے اوپر آج قابل ہو چکے ہیں جن کی وجہ سے آج مائے بہنیں بیٹیاں سرکوں کے اوپر تڑپ رہی ہیں اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہی ہیں اس وقت میری معصوم بیٹی آئیشہ نے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا اس میں لکھا تھا سب کہتے ہیں کہ جج آپ بہت بڑے ہیں آپ سب سے بڑے ہیں جج ہیں آپ میرے ابو کو ڈھونڈ سکتے ہیں میں آپ سے اتجاہ کرتی ہوں میرے ابو کو ڈھونڈ لیجے میں اس کے بعد انہیں کہیں جانے نہیں دوں گی اس خط کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو نوٹس لیا اور عدالت میں مسعود منجن جوا کا پہلا کیس جس کی سمعات شروع ہوئے گی اس کے بعد ہم نے متحرک اتجاجی دھرنوں اور مظاہروں کا سلسلہ شروع کیا اس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ملک کے گوشے گوشے سے لوگ آ رہے ہیں اسلام آباد کے اس کیپ میں شامل ہو رہے ہیں جس کی ابتداء صرف ایک خاندان سے رکھی گئی تھی چند ہی مہینوں میں ہماری لسٹ کئی سو سے بھی زیادہ ہو گئی اس وقت ہم لوگوں نے التجاہ کی چیپ جسٹس سے اور انہوں نے ہماری تمام درخواستے قبول کی ہم جی ایچ کیوں کی طرف جانا چاہتے تھے ہم نے وائس چیف آف ایئر وائس چیف آف آرمی سٹاف کو خط لکھا کہ ہمارے پیارے تمام ثبوت موجود ہیں کہ وہ آرمی کی قید خانوں میں ہیں خفیہ اداروں کی قید خانوں میں ہیں عید آ رہی ہے آپ بہربانی کریں ہمیں ہمارے پیارے اللہ کا واسطہ ان کی شکل دکھا دیں یہ وہ کافلہ تھا عورتوں اور بچوں کا جو جی ایچ کی ان کی طرف صرف ایک قدم بھی نہیں بڑھ سکا تھا ابھی ہم مال روڈ پر تھے کہ انہوں نے ہمارے اوپر لاتھی چارج اور بے بے تہاشہ ظلم شروع کر دیا اور میرے بیٹے کو انہوں نے میرے بچوں کو میرے بیٹوں نوجوان بیٹوں کو انہوں نے ظلم کا نشانہ بنایا مگر یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جن سے کوئی قوم پیچھے ہٹ سکتی ہے پیارے ایسی چیز نہیں ہے لوگ آٹے اور گیس اور چاول اور بجلے کے لیے جانے دیتے ہیں ہم اپنے پیاروں کے لیے جانے نہیں دے سکتے کیا ہمارے پیارے جو آج گھنٹنابوں میں ہیں آج بگرام میں ہیں آج سی آئیے کی خفیہ ٹوچر سیلوں میں ہیں اس امریکن امبیسی میں ہیں ہم ان کے لیے کیا جانے نہیں دیں گے تو کون ان کو اس تاریخی سے نکالے گا جہاں وہ سالوں سال اپنے سورج کی ایک کی رنہ نہیں دیکھ سکتے جن کو ایسے بدترین ٹوچر ہوتے ہیں کہ اگر وہ آنکھ میں درد کی تکلیف کی شکایت کرتے ہیں تو آنکھ نکال لی جاتی ہے ٹانگ کے درد کی شکایت کرتے ہیں تو ٹانگ کار دی جاتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کامل شاہ عبدالحلیم صدیقی اور ساتھ بندی اور بہت سے دوسرے جی لو نے خود مجھے اپنی کہانیاں سنائی ہیں کیا ہم وہی تاریخ دھرائیں گے جو اس ملک کی باعثت بیٹی آفیہ صدیقی کو چھانیس چھانیس سزا دیتی ہے کیا ہم وہ ذلت قبول کریں گے جو سائنس دانوں کو ڈاکٹر اور انجینئر کو لا پتا کرتے ہیں کیا ہم اس نظام کو قبول کریں گے جو واپس آئے تو ان کی حالت ایسی ہے کہ وہ دماغی توازن کھول چکا ہے سعود محمد کی مثال آپ کے سامنے ہے جو اس کو عدالت میں سٹریچر کے اوپر لائے گیا پانچ سال بعد اس نے اپنے بیوی بچوں کو نہیں پہچانا اس کی آنکھیں پتھرائی نہیں تھی اور وہ بیس دن کے اندر اندر اپنے بیوی بچوں کی آنکھیں گھنڈی کیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہمیں یہ نظام قبول نہیں ہے اور آج کا دھرنا جید منوح حسن کی قیادت میں جماعت اسلامی کے جری بہادروں کی قیادت میں اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اس نظام کو بدلنے کا مسما مرادہ رکھتے ہیں اور انشاءاللہ یہ آج کا دھرنا تاریخ حسن ہوگا یہ قوم کو جگائے گا اور یہ وہ انقلاب لائے گا جس سے ہمارے تمام پیارے انشاءاللہ واپس آئیں گے وطن کی بیٹی واپس آئے گی اور اس ملک پہ پہگائی اور کرپشن جیسے ناسور دور ہوں گے ظلم دور ہوگا چیز جسٹس صاحب کو وہی جورت کی دعا کرتی ہوں کہ اللہ ان کو وہی جورت اور کیسے سنے تھے میں آج بھی ان سے اپیل کروں گی کہ اللہ ان کو ثابت قدم رکھے اور ان کو اس کی توفیق عطا کرے کہ وہ ہمارے دکھوں کو محسوس کرے ان کے سامنے ہے تمام ثبوت عدالت تو سیاست نہیں کرتی وہ تن ثبوت دیکھتی ہے بلیک این وائی تمام ثبوت موجود ہے اتجا ہے کہ ان کو پیار اپر احاد دلوائے جائے اور آخر میں میں اپنے نوجوانوں بیٹوں اور بیٹیوں سے کہوں گی کہ یہ وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے جس تیزی سے جمہوریت کے دور میں لوگ اخواہ ہو رہے ہیں اتنے زیادہ اخواہ مشرف کے دور میں بھی نہیں ہوئے تھے ہر سال آگرے والی تعداد بڑھ رہی ہے کیا ہمارے نوجوانوں کا مستقل یہ ہوگا کیا ہمارے نوجوان یہ پاکستان جس کو ہم نے الکلمے کے لئے حاصل کیا تھا دورچر سیلوں میں ڈالے جائیں گے یہ نہیں ہو سکتا آپ سب لوگوں سے میرا تماظ ہے کہ آج کے بعد کوئی ماں میں آپ کی ماں ہوں میں کسی بیٹے کو گھونا نہیں چاہتی میرا کوئی بیٹا آج کے بعد مجھ سے جدانہ کیا جائے اور کوئی ماں اپنے بیٹے کے لئے نہ تڑپے جتنے اندر ہیں وہ باہر آئیں گے جو باہر ہے ان میں سے کوئی اندر نہیں جائے گا آخر میں منور صاحب لیاکت بلوت صاحب میاں صاحب میاں صاحب کو انتہائی اقید احترام کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے ایک دیرینہ خواہش پوری کی اور ایک انتہائی ایسی کوشش کی جس کو اللہ تعالی ہی اس کی جلائے خیر کو عطا فرمائی آمین موسیقی